بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لا اقسم بیوم القیامة نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں کَلَّا لَا وَزَرُ ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی الَا رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مُسْتَقَرُ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھیرنا ہوگا يَنَبَّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کر آیا بتا دیا جائے گا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصْيَرَةً بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے وَلَوْ أَلْقَامَ عَاذِیْرَةً چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرط کو غور سے سنتے رہو ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو وَجُوهُن يَوْمَئِذٍ نَاغِرَةُ اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے إِلَى رَبِّهَا نَاغِرَةُ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے وَوْجُوهُن يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةُ اور کچھ چہرے اداس ہوں گے تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی وَقِيلَ مَنْ رَاقُ اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا وَغَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اور پندلی سے پندلی جڑ جائے گی وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطْقَاب پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا یہ روش تیرے ہی لیے صداوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا ہاں یہ روش تیرے ہی لیے صداوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَا کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّمْ مَنِي يُمْنَا کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر وہ ایک لوتھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے آزا درست کیے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَانُ پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے